بسم اللہ الرحمن الرحیم م اے سی مکہ آٹو کلب سے آپ کو حشامدید کہتے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے کرنک شاہفرڈ پوزیشن سینسر اس میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے فنکشن کیا ہے اس کی ڈائیگرام کیا ہے اور یہ کام کیسے کرتے ہیں اور اس میں فارڈ کیا کیا آتے ہیں چلتے ہیں کرنک سینسر کی طرف میرے پاس دو قسم کے کرنک سینسر ہیں ایک یہ ٹیوٹا کا ہے ایک یہ ہونڈا کا ہے اس میں بھی دو قسم کے آتے ہیں اس میں ایک کچھ گاڑیوں میں تین وائر والا کرنک سینسر آتا ہے کچھ گاڑیوں میں دو وائر والا کرنک سینسر آتا ہے تین وائر والا ہم آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تین وائر والا جو کرنک سینسر ہوگا اس کو ہم عام دیسی ٹیسٹر سے بھی چیک کر سکتے ہیں کیونکہ تین وائر والے کرنک سینسر میں بارہ وولڈ کی کرنٹ آتی ہے اور دو وائر والے کرنک سینسر میں ہم دیسی ٹیسٹر کے ساتھ اس کو چیک نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو دو وائر والا ہوگا اس میں پانچ وولڈ کرنٹ آتی ہے اس لئے ہم دیسی ٹیسٹر سے اس کو چیک نہیں کریں گے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ تین وائر والا کرینک سینسر اور یہ کرینک سینسر کی پوزیشن کیا ہوگی کرینک سینسر کی پوزیشن جیسے یہ ہودی بتا رہا ہے کرینک شافرڈ پوزیشن سینسر یعنی یہ کرینک کی ارد گرد کہیں پہ لگا ہوگا جو کرینک کے آگے بھی ہو سکتا ہے پیچھے بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کچھ گاڑیوں میں یہ فور ویل ڈرائیو جو گاڑییں آتی ہیں اس میں یہ جیئر کے ساتھ بھی کرینک پوزیشن سینسر آتا ہے جو فور ویل ڈرائیو گاڑی آتی ہے وہ فرائی ویل کے ساتھ اس کی ایک لیدہ جو پتری آتی ہے اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتا ہے اور یہ کام کرتا ہے اور جو فور سلنڈر فول ویل ڈرائیو گاڑی نہیں ہے جو فرنٹ ویل گاڑی ہیں اس میں یہ کرینک پوزیشن سینسر یعنی کرینک کے ساتھ جو ارد گرد لگا ہوگا آئیے ہم اس کی وائرنگ کی ڈائیگرام کی طرف چلتے ہیں جو تین وائر والا سینسر ہوگا اس میں تین وائر میں ایک جو ہمیں وائر ملے گی وہ بارہ وولڈ کی ملے گی ایک ہمیں ارتھ کی ملے گی اور تیسری وائر جو ہوگی جو سگنل کی ہوگی وہ ای سی ایم کو سگنل جو دیتا ہے جس سے سارا کنٹرول ہے اس میں اگنیشن کوائل جو کنٹرول ہوتی ہیں اس سے یہ ای سی ایم کو سگنل دے گا جس سے یہ کنٹرول ہوگی اور جو دو وائر والا سینسر ہوگا اس میں وائرنگ کی ڈائیگرام سمجھتے ہیں جو دو وائر والا کرنک شافرد سینسر جو ہوگا اس میں ایک وائر جو ہوگی یہ پانچ وولڈ کی ہوگی اور دوسری جو وائر ہوگی وہ سگنل کی ہوگی ایک وائر پانچ وولڈ کی ہوگی اور دوسری وائر جو سگنل کی ہوگی جس سے ای سی ایم کو سگنل یہ مہیا کرے گا آئیے اس میں دیکھتے ہیں اس میں پرابلم کیا آ سکتی ہیں اس میں پرابلم یہ آ سکتی ہیں کہ جب آپ کرنک سینسر کو اتارتے ہیں تو اس کے ایک محسوس اس کا فاصلہ ہوتا ہے جو اس کی فرائی ویل کی طرح ایک گراری آتی ہے جس کے اوپر اس کے ٹیتھ آتے ہیں یہ دندانے آتے ہیں یہ اس کے ساتھ ایک مناسب فاصلے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے جو اس کو سینس کرواتے ہیں جو اس کو سینس کرواتے ہیں اور سگنل ای سی ایم کو دیتا ہے اس کا فاصلہ اگر جتنا کمپنی نے دیا ہے اس سے زیادہ ہو جائے یا اس کا فاصلہ کم ہو جائے تو پھر بھی یہ سگنل ای سی ایم کو نہیں دے گا اس سے آپ کی گاڑی میں سٹارٹنگ میں ٹربل آ سکتی ہے اس سے نہ تو کوائل میں کرنٹ آئے گی اور نہ ہی انجیکٹر پٹرول سپری کرے گا دوسری چیز اس میں یہ آتی ہے کہ جب ہمارے میکینک جو بھائی ہیں وہ انجن کا کام کرتے ہیں اور سارا انجن کھولتے ہیں اور جب اس کو جوڑتے ہیں تو اس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں بانتے یعنی اس کی جو انجن کی ٹائمنگ بیلڈ آتا ہے یہاں ٹائمنگ چین آتی ہے وہ اس کی ٹائمنگ کو سیٹ اچھے طریقے سے نہیں کرتے تو پھر بھی یہ کرنک سینسر یہ سینس کرنا چھوڑ دے گا اور ہماری گاڑی میں یہاں تو ٹربل کوڈ آ جائے گا کچھ گاڑیوں میں کوڈ آ جاتے ہیں تو کچھ گاڑیوں میں کوڈ نہیں آتے جس سے ٹائمنگ آؤٹ ہوگی اور ہماری گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوگی تیسری چیز اس میں یہ آئے گی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گاڑی کا آئل بہت عرصہ چینج نہیں کرتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آئل میں آئل جو جو چلتا رہتا ہے اس میں کچھرا پیدا ہوتا رہتا ہے اور جب آئل گاڑا ہو جائے گا تھک ہو جائے گا اس میں ڈسٹ یہاں کچھرا جو ہوتا ہے وہ گریس ٹائپ بانے جائے گا اس کے جو انجین میں آئل ہوگا وہ اس کے دندانے اور اس کے اردگرد آ جائے گا اس سے یہ سینس کرنا چھوڑ دیتا ہے اس سے بھی ہماری سٹارٹنگ میں یہاں گاڑی میسنگ کرے گی یہاں گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی اگر سٹارٹ ہو جائے گی تو گاڑی ٹھیک طریقے سے پک نہیں پکڑے گی اس میں تین چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں اور بھی ان میں پرابلم ہو سکتے ہیں جب آپ فیلڈ میں جائیں گے تو آپ ان کو فردر آپ کو اس کو چیک کریں گے تو اس میں مزید جو جو پچیدگی ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی جو مین چیزیں تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آئے اس کی اس کے کوڈ کی طرف چلتے ہیں اس میں کوڈ کیا آ سکتے ہیں جو ہمارے یہ تقریباً اس میں دو کوڈ آتے ہیں پی زیرو ڈبل تھری فائیو دوسرا کوڈ آئے گا پی ڈبل تھری نائن ان میں دو کوڈ تقریباً موسٹلی آتے ہیں نام متلف ہو سکتے ہیں لیکن کوڈ تقریباً سیم ہی ہر سکینر کے ساتھ آتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی اچھی طریقے سے سمجھ آگی ہوگی ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کمنٹس ضرور کریں آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنا حیاء رکھیں اپنے پیاروں کا حیاء رکھیں اللہ حافظ